اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ محترم نادرین وستامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہفتہ والی دروس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تخوادے کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اسباب اور ابھی ہم نے سنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد کیا ہیں آج کا جو دوسرا ٹوپک ہمارا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اضافہ کیسے ہوگا ہمارا آپ جانتے ہیں کہ انسان کبھی بیمار ہوتا ہے اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے بیماری کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے اسی طرح انسان کے ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی روحانی بیماریوں کا شکار انسان ہو جاتا ہے کچھ ایسے اسباب کچھ ایسے گناہ کر لیتا ہے جس سے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی کمی ہوتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہوتی ہے نقص لازم آتا ہے دنیا کی محبت میں انسان گریفتار ہو جاتا ہے دنیا یہ اسباب کو اختیار کرنے میں تو کبھی سنتوں کو پامال کرتا ہے کبھی سنتوں کی خلاف وردی کرتا ہے کبھی اس میں سستی کاہلی ہو جاتی اس طرح اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس کے وجہ سے انسان کے اندر اس کی ایمان میں کمزوری آتی ہے تو آئیے اس درس میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کیسے ہوگا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہ بہت سارے اسباب ہیں جس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے مختصر وقت میں جنبہ اہم باتیں ذکر کروں گا سب سے پہلا سبب جو ہے سب سے عظیم سبب دعا ہے دعا ہم جانتے ہیں ایک ایسی دعا ہے دعا جو ہر مرز کے لئے تریاق ہے ہر مرز کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے چاہے وہ بیماری وہ مرز جسمانی ہو یا روحانی ہو دعا مومن کے لئے وہ ہتیار ہیں جس سے وہ ہر قسم کے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے انسان دعا مومن کے پاس ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے وہ ہر قسم کی ظاہری باطنی پریشانیوں مصیبتوں سے بس سکتا ہے لیکن آج بدخسمتی سے دیکھیں بعض لوگ دعا کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ دعائیں جو اللہ کی نبی سے ثابت ہیں جامع مانے دعائیں ہیں اللہ کی نبی نے بلکہ ہر وقت ہم کہیں زندگی کے ہر موڑ پر عظیم جامع دعائیں قرآنی دعائیں ہمارے پاس ہیں انبیاء کی دعائیں ہمارے پاس ہیں اللہ کی نبی کی احادیث میں جو ہے بہت ساری دعائوں کا بلکہ محدثین نے اپنی کتابوں میں مستقل ابواب کتاب الدعوات کے نام سے ذکر کیے ہیں دعا جو ہے جسے میں نے کہا بہترین ذریعہ ہے اور دعا کے بارے میں اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا سنن ترمیزی اور عدب المفرد کی صحیح روایت آپ نے کہا اللہ کے پاس دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز باعزت نہیں سب سے باعزت چیز اللہ کی نزدیک دعا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم ہر موڑ پر چاہیں خوشحالی ہوں بلکہ اللہ کی نبی صاحب نے خوشخبری دی جو بندہ خوشحالی میں رب کو یاد کرتا ہے بدحالی میں اللہ تعالی اس بندے کو یاد رکھتے ہیں مطلب اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں کمالی نہیں کہ ہم صرف بیماری ہو پریشانی ہو تو ہر ایک دعا کرتا ہے لیکن جب انسان خوش رہیں اللہ کی نعمتیں ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں انسان اللہ کو یاد رکھے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اللہ سے مزید توفیق مانگے دعائیں مانگے اللہ سے اور خاص طور سے اللہ کی نبی صاحب کی محبت میں اضافہ کے لئے جو ہمارا موضوع ہے اس کے لئے دعا کریں اللہ کی نبی صاحب کی دعا ثابت ہے طویل دعا ہے مستنحمد صنان ترمیدی میں مانس بن جمل رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے ارواہ الغلیل میں اللہ معلوانی نے اس کو ذکر کیا ہے پھر ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں آپ اس کو یاد رکھیں یاد کریں ہم اس دعا کو پڑھیں بار بار اللہم انی اسئلوکا حبت وحب من يحبک وحب عملن يقربونی الى حبک بہترین جامع دعا ہے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا من يحبک جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے تو آپ کی محبت کا اس میں سوال ہے اور اللہ کی دیگر نیک بنوں کی محبت کا سوال ہے اسی طرح ایسے عمل کا سوال ہے جو اللہ کی محبت کے ہمیں قریب کر دے اللہ اکبر بہترین جامع دعا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہے اس کو کسر سے ہم پڑھیں اسی طرح دیکھئے دوسرا اہم سبب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت اصل ہے دیگر جو محبتیں ہیں وہ تابع ہیں ہمیں سب سے زیادہ سچی محبت رب ذوالجلال سے ہونا چاہے جو ہمارا خالق ہیں ہمارا مالک ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارا سچا معبود ہیں ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہر غم مسئبت پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات صرف اور صرف رب ذوالجلال حقیقی محبت سب سے زیادہ پیارے اللہ تعالی سے ہونا چاہے اگر کسی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی سے محبت کی کمی کی وجہ سے جو بندہ سب سے زیادہ اللہ کو چاہتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہے گا اس کے محبت میں اضافہ ہوگا اور جو اللہ سے محبت وہ ایسے نہیں کرتا جسے کرنی چاہے تو سمجھے خود بخود وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کمزور ہیں اس کے محبت میں کمی ہیں نقص ہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے سچی محبت کریں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں گے خاص توفیق کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی جو ہیں سچی محبت کریں تو اگر اللہ کی محبت میں کمی ہیں تو سمجھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود بخود کہ ہم قرآن کو اور سے پڑھیں اللہ کی عصم و صفات کو جانیں اللہ کی محبوب چیزوں کو اپنی ترجی دیں اپنی زندگی میں اور اللہ کو قصر سے یاد کریں اس کا ذکر کریں اللہ کی محبوب چیزوں کو یاد ان سے محبت کریں اللہ کے احسانات کا ہم مشاہدہ کریں خوش و خدو کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے رات کے آخری حصے میں قرآن کی قصر سے تلاوت نیک سالے لوگوں کی مجلسیں اپنائیں اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کریں جو بندے اور اللہ ہمارے درمیان حائل ہو سکتی ہیں تو ایسے اس طرح ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو خود بخود اللہ کے نبی سعاصم سے ہم سچی محبت کریں گے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا تیسرا اہم سبب اضافہ کا اللہ کے نبی سعاصم کی زندگی پاکیزہ زندگی آپ کی صیرت کا مطالعہ پیارے نبی سعاصم کو اللہ نے عصوہ خرار دیا آپ کی مکمل زندگی اللہ نے محفوظ فرمائی صحابہ نے آپ کی زندگی کو آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو چلنے پھرنے کو ہر چیز کو نوٹ کیا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا دوسروں تک پہنچایا ہیں پیارے نبی سعاصم کی مکمل زندگی آج ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کے نبی سعاصم کی مکمل زندگی ہیں اور یاد رکھیں انسان جس سے زیادہ محبت کرتا حتیٰ کہ محبت کرنے والے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں اللہ اکبر تو پیارے نبی سعاصم سے اس حد میں ایسانی کے پاگلپن ہمارے اندر آ جائے حد میں رہیں جو طریقہ اللہ کی محبت کا جو طریقہ بتایا گیا اس حد میں رہ کر ہمیں محبت کرنا ہے اور محبت کا عملی تقادہ کیا ہے اتاعت اور فرما برداری اتاعت اور فرما برداری ہیں تو ہم حد میں رہ کر اللہ کے نبی سعاصم کی شان میں غلو نہیں کرنا ہے آپ کی صیرت کا مطالعہ کریں آپ نے جیسے کہنے کرنے کا حکم دیا کریں اور جیسے کہنے کی اجادت ہے جو بات کہنے کی وہی زمان سے نکالیں اپنی زندگی میں پیارے نبی سعاصم کی سنتوں کو اپنائیں نافذ کریں ہر آپ کی زندگی سے مطالق و آخیہ کو پڑھیں کافی عبرتیں ہیں اس میں دروس ہیں اللہ کے نبی سعاصم کی زندگی ہمارے لئے اس وعیڈیل ہیں تو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی صیرت کا گہرائی سے مطالعہ خود کریں اپنے ماتہت لوگوں کو کروائیں دوسروں کو صیرت کا عظیم جو پیغام ہے وہ سنائیں اور اپنی زندگی میں اس پیغام کو حتی الامکان نافذ کرنے کی کوشش کریں اسی طرح چونتہ اہم سبب جیسے میں نے ابھی کہا صیرت کا مطالعہ سعاصد میں نے اشارہ کیا اللہ کے نبی سعاصم کے عصوہ حسنہ کی پیروی اللہ کے نبی کی ذات اللہ نے کہا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی نے کہا تمہارے لئے پیارے نبی سعاصم کی زندگی اسوا ہے ایڈیل ہے اللہ کے نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام جو اللہ کے نبی نے کیا اللہ نے اس کو ہمارے لئے دلیل بنایا ہے رہنمائی ہماری اللہ تعالی نے فرما دی کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو ہم پیارے نبی سعاصم کی زندگی کو عصوہ بنائیں آپ کے عصوہ حسنہ کی مکمل پیروی کریں تب ہی ہم جا کے کامیاب ہوں گے اللہ کی نبی سعاصم کی اتعاد و فرما برداری سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا اسی طرح ایک اہم سبب اللہ تعالی کی جو احسان ہیں احسانات ہیں بہت سارا احسانات ہیں ان احسانات خاص طور سے اللہ کی نبی سعاصم کو اللہ نے بھیجا دنیا میں ہماری ہدایت کے لئے ہماری کامیابی و کامرانی کے لئے یہ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالی نے ہم پر کیا ہے اس احسان کا شعور اور ادراک ہمیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے سیور علی عمران آیت نمبر 164 میں 164 میں اللہ نے کہا اللہ نے کہا مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا جو ان کی اس کے آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ان کا تسکیہ فرماتا انہیں کتاب و سنت کی باتیں سکھاتا اگر سے کہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے کھلی گمراہی میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کے لئے بہت بڑا ذریعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی احسان کا ہمیشہ شعور رہے اس کا ادراک ہونا چاہیے جب بندے مومن اس نعمت کی عدمت کو جان لے گا اور اس کی حقیقت سے واقف ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے سرفراز ہوگا آپ کی محبت سے سرفراز ہوگا اور جس قدر اس معریفت میں ترقی کرتا جائے گا اسی قدر محبت کی عالی درجے پر جو ہے فائز ہوگا ظاہر سی بات اسی طرح ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے درود و سلام پڑھیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا یا ایوہ ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے فرشتے رحمت کے نزول کے لئے دعائیں کرتے ہیں ہمیں بھی اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم پیارے نبی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے درود پڑھیں سلام بھیجیں یہ اللہ نے ہمیں تعقید کی اس کا حکم دیا ہے اور اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے درود و سلام کے فوائد ذکر کرتے ہیں جلال افہام آپ کی مشہور کتاب ہیں اس میں آپ نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ درود و سلام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے فرماتے ہیں آپ سعاصن پر درود پڑھنا بھیجنا آپ کی محبت میں اضافے کا اور پختگی کا سبب درود و سلام پڑھنا کہتے ہیں اللہ کی نبی کے محبت میں اضافے کا اور پختگی کا سبب ہے کیونکہ محبوب کا ذکر جب کسر سے ہوتا ہے اور دل میں اس کے محاسن کو ہمیشہ حاضر رکھا جاتا ہے تو محبوب کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر دل پر چھا جاتی ہے محبت اور جب محبوب کی ذکر میں کہتے ہیں غفلت تاری ہو جاتی اس کی خوبیوں کو اپنے سامنے نہیں رکھا جاتا تو آہستہ آہستہ اس کی محبت میں محبت بھی کمزور پڑھ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اس کے کئی فائدے ہم جانتے ہیں اللہ ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے دس رحمتیں جو ہیں نازل ہوتی ہیں دس نیکی اللہ اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں دس درجات اس کے اللہ بلند کرتے ہیں اور دس گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور درود سلام بھیجنا ان عامال میں سے ہیں کہ دونوں فرشتے ایک بے ایک وقت کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور اسی وقت یہ فرشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر عظیم جو ہیں یہ سبب ہیں اللہ کی نبی سعاصم سے سچی محبت ہو اور محبت میں جو اضافے کے اسباب ہیں اسی طرح ایک سبب اہل علم نے ذکر کیا کہ آپ سعاصم کے محبت میں عجر و ثواب کا تصور انسان کے ذہن میں ہونا چاہے ہم اللہ کی نبی سعاصم سے محبت کرتے ہیں یہ تصور جب رہے گا کہ اس سے اللہ تعالی عجر و ثواب ہمیں دے گا محبت کرنے کے وجہ سے اللہ کی نبی سے اللہ ہمیں عجر و ثواب عطا فرمائیں بے شمار عجر و ثواب ہیں اللہ کی نبی سعاصم پر ایمان لانا اور اللہ کی نبی سعاصل پر جو ہیں آپ کی رسالت و نبوت کو خبول کرنا آپ کی سنتوں کو یاد کرنا عمل کرنا اس کو سمجھنا اس کا دفاع کرنا اس سلسلے میں جو بھی دفاع ہم کر سکتے ہیں نسرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں کریں گے تو اس سے عجر و ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا تو نبی سعاصل سے محبت کی کمی کے علاج کے سلسلے میں دیکھیں یہ نکتہ بھی ایک مفید چیز ثابت ہو سکتا ہے کہ بندے مومین اپنے سامنے جو ہے اس ثواب کو ہمیشہ رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے جیسے میں نے بہت سارے باتیں بتائیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی محبت کے بعد تو ایمان کی چاشنی لذت ہمیں نصیب ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مکمل ہوتا ہے اور جنت میں آپس آسم کا دیدار اور آپس آسم کے صحبت نصیب ہوگی بہترین جو ہے عجر و ثواب بہترین خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ کی نبی کی محبت کا تخوادہ یہ کہ آپ پر قصر سے درود پڑے سلام بھیجیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا عجر و ثواب ہمیں ملے گا درجات بلند ہوں گے گناہ ہمارے معاف ہوں گے گناہوں کا کفارہ ہوگا تو یہ عجر و ثواب ہمیشہ ہمارے تصور میں ذہن میں رہنا چاہیں یہ اس سے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہماری محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا دعا ہے رب العالمین سے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے سچی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت آپ کی تعلیمات لائے ہوئی تعلیمات سے سچی محبت کرنے والا بنائے اور اس سلسلے میں جو بھی کمی ہے نقص ہے ہمارے اندر سستی کہہ لئے اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے گناہوں سے رک جانے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ ہمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ